ہیلو فرینڈز نمسکر ویلکم ٹو مای شینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ میں آپ کا ہاردک شرکت کرتا ہوں اس تو یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے کئی سارے فرینڈز نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھ سے بسر بتائیے کہاں سب سے زیادہ سیلری ملتی ہے سب سے زیادہ سیلری ملنے والا کون سدیس ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا میں ایسے کون سدیس ہیں جہاں پر آپ کام کر کے سب سے زیادہ سیلری کما سکتے ہیں اس کی میں ساری انفرمیشن دوں گا سب کو بتاؤں گا آپ کو اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر میں فرس ٹائم وزیٹ کر رہے ہیں انہیں میں تینکو سو مچ کہنا چاہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے یہ ویڈیو پوری دیکھئے اس ویڈیو مت کریئے برنا آپ کو سمجھ سے کچھ بھی نہیں آئے گا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پوری طرح سے پورا دیکھئے اور سمجھئے اس میں ایک ایک چیز ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو میرے فرینڈز دو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں تینکو سو مچ کہنا چاہتا ہوں اور جو فرس ٹائم آ رہا ہے ان کو بھی میں تینکو سو مچ کہنا چاہتا ہوں فرینڈز اگر آپ میرے چینل کے ساتھ پر جھوڑنا چاہتے ہیں تو جو ریڈ کلر کا بٹن ہے سسکرائب بٹن اس پر آپ کلک کر کے میرے چینل کو سکتے ہیں ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اس کو دبا کے آپ مرٹکیشن اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو میں لیٹس مجھو ڈالوں گا وہ سیدھے آپ کے پاس فرشے گی اور میں جاب بیج آف ایڈیوریشن کے بارے میں بیڈیو بناتا رہتا ہوں وہ آپ کے پاس سیدھے فرشے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا چیز آپ کو ملے گا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے دنیا میں ایکاونٹس دیس ہیں جہاں آپ کام کر کے سب سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو سب سے زیادہ دنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جہاں آپ کو ایک بیٹر لائف ہو سب سے زیادہ سیلویں ملے گی دوستو ہم کیا چاہتے ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں تو اس کا ایک ٹائم سے دول ہو ٹھیک ہے ہم ایک ایسے دیس میں جائیں ٹھیک ہے ایک ایسی گھنٹری میں کام کریں جہاں پہ ہم کام تو کریں کہ وہاں پہ ہارڈ ورک نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فورٹی آورز ہو کام کرنے کا اور ویک میں ٹو ڈیس آف ہو اس کے بعد وہاں پہ وہاں کا جو ماحول ہو وہ اگدم پیس فول ہو ٹھیک ہے وہاں ہر لوگ اشتے سے رہ رہے ہوں ساتھی ساتھ وہاں جو پیسکل ہے ٹھیک ہے جو بھی تب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کسی گھنٹری میں کام کرتے ہو ٹھیک اگر کوئی اپنا دیس تو چھوڑے گا کوئی اپنا دیس تب ہی چھوڑے گا جب اس کے دیس میں اس کو اچھی سیلری نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ اچھا نہیں یا وہ اپنی وہ اتنا سیلری نہیں پاتا ہے اس کی اتنی غوائن ہی ہو پاتی ہے کہ وہ وہاں پہ اچھے سے رہ پائے ٹھیک ہے وریوار کھرچہ جل پائے تو وہ کسی دوسرے دیس میں جاتا ہے وہاں پہ job search کرتا ہے ٹھیک ہے کسی اور دیس میں جاتا ہے ایک اچھی جندگی کے لئے ایک اچھے لائف کے لئے ایک اچھی سیلری کے لئے ایک پیسپل انوارمنٹ کے لئے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے کتنی سیلری ملے گی ٹھیک ہے اور وہاں پہ system کیسا ہے وہاں کا law کیسا ہے اور وہاں جو labor لوگ ہیں laborوں کو کیا کیا چھوٹ ہے ٹھیک ہے labor rule کیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں کا جو per capita income ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہے جسے اپنا اپنا country ہر کسی کو اپنے country سے بھیار ہوتا ہے لیکن اس country میں اسے ایک بہتر job نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے ایک بہتر job نہیں ملتا ہے اور وہ اچھا job نہیں باتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہی سوچتا ہے کہ اب مجھ سے ایک بینا کام کیا تو کوئی رہ نہیں سکتا تو وہ سوچتا ہے ایک اچھی سیلری کے لئے دوسرے دیس میں شلا جاتا ہے کہ میں وہاں جا کے ایک اچھی سیلری باؤں ٹھیک ہے تو پھر وہاں جا کے وہ کام کرنے کی خوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایسے کام سے دیس ہیں جہاں پہ آپ جاؤں گے وہاں پہ اگر آپ سکلڈ ہو ٹھیک ہے اور وہاں اگر آپ job search کرتے ہو labor job بھی اگر آپ search کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک اچھی سیلری مل سکتی ہے اگر آپ وہاں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک good self وہاں پہ مل سکتی ہے اور آپ کا جو work ہے وہ کافی growth کرے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو labor role ہیں وہ کافی اچھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں بہت ہی easily work کر سکتے ہو اور اگر سیلری بڑیا نہ ہو سیلری اگر اچھی ملے نہ اگر آپ اچھی earning کر نہ پاؤ اور لوگ زیادہ تر اپنی job اس لیے چھوڑتے ہیں ایک job سے job change کرتے ہیں کیونکہ انہیں better salary نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے position بہت اچھی ہو لیکن اگر آپ کی salary صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا وہاں کام کرنا بیکار ہے ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ آرام ملتا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹھا ہوں وہاں پہ لیکن جب وہاں salary رنگی نہیں ہے تو مجھے کام کرنے میں مزا نہیں آئے گا یہ سب کی سوچ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں salary بڑے ہاں مل رہی ہے تو اس لیے جو آج کل کے جو لوگ ہیں overseas جانے کا سپنا دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی کسی country میں جائیں جہاں پہ ہمیں best salary ملے تو بہت سے میرے friends ایسے ہیں جو گلف میں جا کے کام کرتے ہیں گلف میں بھی liver لوگ جو ہیں ان کو اچھا salary ملتا ہے ٹھیک ہے اور اچھا benefit ملتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گلف country میں کام کرتے ہیں اور اچھا گھرسا پیسہ ہارنگ کرتے ہیں لیکن گلف country جو ہے اس میں سے ایک country کو چھوڑ دیں تو باقی ساری country کی جو earning ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ملتا ہے تو انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیس فی لنکا سے کافی بڑھیا ہے تو satisfied لوگ وہاں پہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ہاں اگر آپ وہاں کام کرتے ہو تو کچھ اچھا پا سکتے ہو اور پریوار کا اپنے فیملی کا دیکھ بھال کر سکتے ہو تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے کون سے دیس ہیں جہاں پہ ہندر ٹاؤزن ڈالر منتلی آپ کما سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ دیس ایسے ہیں جو پر کیپٹا انکم ان کی بہت زیادہ ہے ٹھیک تو آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ کون سے دیس ہیں جن کی انکم سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو میں آج انہی دیسوں کے بارے میں بات کروں گا ٹاپ ٹن دیس جہاں پہ سب سے زیادہ انکم ہوتی ہے تو دوستو میں سب سے پہلے بات کروں گا لگزمارکی لگزمارک تو فرینڈز لگزمارک یوروپ کی ایک ایسی کنٹری ہے جہاں کی انکم سب سے زیادہ ہے پورے ورڈ میں وہاں جو کام کرتے ہیں ان کی جو ہرننگ ہے وہ پورے ورڈ میں سب سے زیادہ ہے وہاں پر ویکٹی انکم ہندر ٹاؤزن ڈالر وہاں کے لوگ پر مند کماتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تو وہ ہے سویڈزر لینڈ کی سویڈزر لینڈ کے لوگوں کی پر ویکٹ انکم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ سویڈزر لینڈ میں بھی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو وہاں کی بھی انکم بہت زیادہ ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں تو مکاؤ ٹھیک ہے یہ سائنہ بڑھتا ہے لیکن یہ سائنہ کا ہی ایک پارڈ ہے لیکن یہاں کی جو انکم ہے وہ ہانگ کان سے زیادہ ہے تو مکاؤ کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور کام کرنے کیلئے مکاؤ بہت ہی اچھی جگہ ہے اس کے بعد میں بات کروں گا نوروے کی نوروے کی بھی تو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوروے بھی کام کرنے کیلئے بہت اچھی جگہ ہے بہت بہترین جگہ ہے اور یہاں سٹیزن سے بھی کافی آسانی سے مل جاتی ہے اور نوروے کا فری ہیلس کیئر اور فری ایڈگیشن بورو برڈ میں فیمس ہے ٹھیک ہے تو یہاں سٹ آف لیبنگ ہے یہ کافی کم ہے ٹھیک تو اب یہاں پر بھی کام کر سکتے ہو اس کے بعد میں بات کروں گا آئرلینڈ کا تو آئرلینڈ آئرلینڈ میں بھی انکم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اگر آپ کام کرتے ہو تو بہت زیادہ انکم ملتی ہے یہاں پہ جو لیبر لوگلاس کے لوگوں میں انکم بہت زیادہ ہے اس کے بعد میں بات کروں گا آئس لینڈ کے بارے میں آئس لینڈ کی بھی انکم بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بھی جو خاص کا لیور ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان کی بھی انکم کافی زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ جو لیور ٹائپ کے لیور کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی کافی اچھا عرمی کرتے ہیں اور میں بات کروں گا گلف کنٹری میں تو گلف کنٹری میں ہے یہ صرف ایک کنٹری ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انکم ہوتی ہے اور جو یورپ کو ٹکر دیتا ہے اس کا نام ہے کتار اگر آپ کتار میں کام کرنا چاہتے ہیں کتر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی انکم بہت زیادہ ہے اور وہاں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اچھا غصہ پیسہ اچھا غصہ ڈالر اچھا غصہ روپیہ آپ کام آ سکتے ہیں اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ یونائٹیڈ سٹیٹ آمریکا کا امریکا کی بھی جو امریکا میں کام کرتے ہیں اس کی اس کے بعد سنگاپور اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ مقاو کے بعد کہیں آرنگ ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے لوگوں کی تو وہ سنگاور ہے سنگاور کے لوگوں کی بہت زیادہ انکم ہے اور سنگاور سیلری کے معاملے میں بہت زیادہ سیلری دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں کی جو لوگ ہیں وہ کافی اچھا بھی سا کماتے ہیں اس کے بعد اگر بات کرو ہوں تو ڈینمارک ہی ڈینمارک میں بھی بہت زیادہ سیلری ہے اور آپ یہاں بھی کام کر سکتے ہو اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں تو آسٹریلیا کی ہے یہ ٹاپ ٹین کی لسٹ جو ہے اس میں آسٹریلیا کا بھی نمبر آتا ہے اور آسٹریلیا میں بھی پر وقت کی انکم ہپٹی سکس تھاؤزن ڈالر ٹیکس کٹنے کے بعد یئرلی کما سکتا ہے جو چھوٹا موٹا کام کرتا ہے نرس پہنس سکتا ہے تو لگز مرگ اس کے بعد آتا ہے سویٹزیل опять مقاؤ grote ٹھیک انکم کے معاملے میں اس کے بعد آتا ہے ناروے اس کے بعد آتا آئرل �L ڈس کے بعد آئس لینڈ ٹھیک ہے نمبر پچ پ statement پھر ہے قطار پھر یونائیٹیڈ اسٹیٹ ٹھیک با ہے اس کے بعد آتا ہے سنگیہ پور اور سنگیہ پور اس کے بات آسٹریلیا ڈینمارک آسٹریلیا تو فرینڈس یہ جو میں نے کنٹری بتائی ہے آپ کو ان کنٹریوں کا اگر آپ کو ورک پرمیٹ مل جاتا ہے اگر آپ یہاں چلے جاتے ہو تو آپ کی جو آرننگ ہے وہ بہت جبردست ہو جائے گی اور آپ یہاں بہت ہی اچھا پیسہ کم آ سکتے ہو اور یہاں جو کام کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھا پیسہ کم آتے ہیں دنیا کے ایسے دیس ہیں جہاں کی انکم بہت ہی زیادہ ہے اور لوگ بہت اچھا لائف سٹائل ہے وہ اچھا پیسہ کم آتے ہیں تو فرینڈس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن تو فرینڈس آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ میرے چانل کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں اور جو میں لیٹنسٹ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سے میں ریکسٹ کرنا ساتھا ہوں کہ آپ ہمارے چانل کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ سیئر کر کے دوسرے کو بھی ہیلپ کریں اور اگر کمینٹ ہو تو کمینٹ مجھے